اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلمہ خان پارٹ نائنٹین فپو میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے آپ کتنی بار مجھ سے معافی مانگ چکی ہے آپ مجھے شرمیدہ کر رہی ہے آپ مجھ سے بڑی ہے اسما بیگم نے شوہر کے غم سے پوری طریقے سے نہیں اگری تھی مگر انہیں بس نایاب کی معافی کا انتظار تھا وہ سفیان کے گھر پر ہی انہیں معاف کر چکی تھی لیکن اسما بیگم کا دل مان ہی نہیں رہا تھا اب تو نایاب نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ اب آپ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گی میں نے تمہارے ساتھ غلط فپو کسی نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا کچھ باتیں نصیب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور نصیب کا لکھا ہوا کوئی بدل نہیں سکتا تو جو ہو رہا ہے اسے ہونے دینا چاہیے اور آپ بھی مجھے شرمندہ نہ کریں اسما بیگم نے نایاب کا ماتھا چوم کر اسے دعائے دی مناز بیگم بہت مشکلوں سے مگر آنکھوں کے آپریشن کے لئے مان گئی تھی اور انہیں منانے والی نایاب تھی اباسی فیملی نایاب لوگوں کے گھر آئی ہوئی تھی زہان اس دن کے بعد نایاب سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا وہ یہ بات تو جانتا تھا کہ اسے کبھی نایاب سے نفرت نہیں تھی وہ بس خود کو تسنیہ دیا کرتا تھا کہ وہ نفرت کرتا ہے لیکن اس نے کبھی اس سے نفرت کی ہی نہیں تھی نایاب نے کافی بار اسے سمجھایا مگر وہ ابھی بھی خود کو کسروار سمجھتا تھا روحی بھی گھر واپس آ چکی تھی اور نایاب سے مل کر تو بہت خوش ہوئی تھی زویا عدت میں بیٹھی تھی سب کے رشتے معمول پر آ چکے تھے سلطانہ بیگم اپنا دل فہی مباسی کے حوالے سے صاف کر چکی تھی گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا زہان اور صوفیان کی دوستی بھی ٹھیک ہو چکی تھی اسلام علیکم سر گھر نے زوہان کو کال کر کے بتایا کہ کوئی سکندر فیملی ملنے آئی ہے ان سے اس نے بھی انہیں اندر بھیجنے کا کہہ کر فون بند کر دیا تھا تین افراد آئے تھے وہ لوگ اپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکے تھے زوہان وہاں پر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ چکا تھا فہی مباسی زر اور ابراہیم بھی بیٹھ گئے تھے اس وقت وہ لوگ بھی وہی پر ہی موجود تھے اب وقت تھا تعارف کا میرا نام عبید سکندر ہے میری بیوی کشور سکندر ہے اور یہ میرا بیٹا ازان سکندر ہے ابراہیم کی نظر ان دو میہ بیوی پر ہی ٹکی تھی وہ بچپن سے یاد داشت میں بہت تیز تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پہلے بھی انہیں کہیں دیکھ چکا ہے یہی محسوس تو کشور سکندر کو بھی ہو رہا تھا کہ وہ وہاں موجود لوگوں کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے ہم لوگ یہاں اپنے بیٹے اوزان کا رشتہ آپ کی بہن روحی کے لیے لے کر آئے ہیں زوہان ایک دم حیران ہوا اس نے تو کسی سے روحی کے رشتے کی بات بھی نہیں کی تھی پھر کیسے ابھی سکندر علچن سمجھ چکے تھے جس کالج میں آپ کی بہن پڑھتی ہے میرا بیٹا اس کالج میں پڑھاتا تھا یہ بات سن کر زوہان کے ماتے پر بلپڑنے لگے مگر فہم اباسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسے نارمل رہنے کا کہا ہم لوگ عزتدار گھر سے ہیں اور یقیناً آپ لوگ بھی ہم لوگ آپ کے یہاں سیدھا رشتہ لے کر آئے ہیں میرے بیٹے نے کبھی آپ کی بہن سے اس حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کی ہے کوئی لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہے اسے سیدھا ہمیں بتایا اور ہم آپ کے یہاں رشتہ لے کر آئے ہیں کشور سکندر کے لہجے میں ایک روب تھا جو وہاں پر موجود سب لوگوں نے محسوس کیا تھا ٹھیک ہے اگر روحی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا زوہان بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو جلدی سے اپنے گھر کی کر دے تاکہ اس کی زندگی کے جو اندھیرے ہیں وہ جلدی سے مٹ جائے زر اندر آیا تو سب لڑکیاں کمرے میں ہی موجود تھی ہرا روحی کو تیار کر کے نیچے لاؤ ہرا خود بھی پریشان تھی کہ اچانک سے کیا ہو گیا جلدی سے روحی کو تیار کیا گیا بھا بھی کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ ایک طرف سے انیہ اسے پکڑ کر لا رہی تھی جسے وہ الجن کا شکار تھی ارے پاگل رشتے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے اب ایسے خود چلتے ہوئے اچھی لگو گی کیا تم بھی کیا یاد رکھو گی اتنی اچھی اچھی بھا بیاں ملی ہے تمہیں لیکن بھا بی ابھی تو زویا باجی ارے میری جان زویا باجی بلکل ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ان کے نصیب میں تھا انشاءاللہ بہت جلد زندگی کی طرف لوٹ آئیں گی مگر اگر رشتہ اچھا ہے تو اس میں ہر جی کیا ہے شادی ہم زویا باجی کی عدد کے بات کر لیں گے زرنش اسے سمجھا رہی تھی دونوں خاندانوں کی تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے دونوں ایک فیاملی بن چکے تھے اوزان ویسے ہی اپنی نظر جھکا کر جوتوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا جب اسے سینڈل کی آواز آئے سینڈل کی آواز تو دو تین تھی مگر ایک آواز کو تو وہ کروڑوں میں پہچان سکتا تھا یعنی وہ آ رہی تھی یعنی وہ اس کو ملنے والی تھی اگرم ساری فضاوں میں خوش بگھلنے لگی ہر طرف سے وہ تھنڈی ہوائیں آنے لگی وہاں پر موجود ہر چیز اوزان سکندر کو اچھی لگنے لگی جب اس کی نظر روحی مصطفیٰ پر پڑی روحی اسی طریقے سپنی نظر چھکا کر اب سامنے والے صوفے پر پیٹ چکی تھی یہ میری بیوی ہے زرنش ابراہیم یہ میرے چھوٹے بھائی کی بیوی ہے ہرازر علی عباسی عباسی لفظ پر ان کے چہرے پر پریشانی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی میں انیہ عباسی ہوں شازین عباسی کی بیوی میرا نام انعیہ وجدان ہے اور مجھے روحی کی بہن ہی سمجھ سکتے ہیں آپ انعیہ کو سمجھا گیا تھا کہ زوہان اس کا نہیں تو فر لاحاصل کی تمنا کرنا فضول نہیں ہے کیا اس کے دل میں زوہان تو شاید زندگی بھر بسا رہے گا لیکن زوہان اس کا نہیں تھا وہ تو کسی اور کا تھا اس سے ملنے سے پہلے بھی اور اس کے ملنے کے بعد بھی تو اس نے اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دفنا دیا تھا اور اب انعیہ وجدان زوہان مصطفیٰ سے خاموش محبت کرنے کی قائل تھی میرا نام فہیم عباسی ہے اور یہ میری بیٹی فہیم عباسی سیڈیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں سے نایاب اترتی ہوئی آ رہی تھی ایک دم کی شور سکندر اپنی جگہ سے اٹھی اور نایاب کو جا کر گلے لگا لیا سب لوگ حیران تھے حیران تو وہ خود بھی تھی نایاب میری بیٹی نایاب دیکھیں عبید یہ ہماری بیٹی ہے نایاب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کتنا یاد کیا نایاب تم میری بیٹی ہو میری بیٹی ہو تم نیچے آتی ہوئی راشد عباسی کے پاؤں ایک دم ٹھہر گئے جو سچ وہ سالوں سے اپنے اندر چھپا کے بیٹھی تھی وہ سچ باہر آ چکا تھا انہیں کچھ وقت بات پتا چل گیا تھا کہ نایاب ان کی بیٹی نہیں ہے مگر وہ تو ماں تھی نہ انہیں اپنی بیٹی عزیز تھی وہ جانتی تھی کہ نایاب کے اصلی والدین بھی پریشان ہوں گے مگر شاید ممتہ اتنی بیوست ہوتی ہے کہ کسی اور کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھ کر وہ اپنا دل بہلاتی ہے راشد عباسی نے بہت کوشش کی کہ وہ نایاب کے اصلی والدین کو ڈھونڈ سکے مگر انہیں پتا چلا تھا کہ وہ لوگ دوسرے ملک شفٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نایاب کو خود سے کبھی دور نہیں کریں گی لیکن انہوں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سچ ان کے سامنے ایک دن آ جائے گا نایاب کے اصلی والدین اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آ جائیں گے سب لوگ حیران پریشان تھے کیشور بس روئے جا رہی تھی اور نایاب کو ماتھا چوم رہی تھی ابھی سکندر بھی آگے بڑھے اور نایاب کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگانے لگے نایاب تو وہیں پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی اگر وہ ان کی بیٹی تھی تو پھر وہیں مباسی کون تھے یہ سوال اسے اندر سے کھا رہا تھا آزان یہ دیکھو تمہاری بہن جو بچپن میں ہم سے دور ہو گئی تھی دیکھو میری بیٹی ہے یہ آزان اپنی جگہ سے اٹھا نایاب کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا آزان سکندر کو پہلی بار روحی نے روتے ہوئے دیکھا تھا جبکہ شور سکندر نے نایاب کو اپنے گلے سے لگایا تھا تو بے اختیار روحی کی نظرے اس رڑکے پر گئی تھی جو اسے دیکھنے کے لیے آ جایا تھا اور وہ اسے دیکھتے ہی سن پڑ گئی تھی اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آزان سر اس کا رشتہ لے کر آ سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت تھی آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کافی دیر بعد نایاب خود کو سنبھالتے میں بول رہی تھی میں سب بتاتی ہوں آؤ بیٹھے آؤ بیٹھے یا دھر اور پندرہ منٹ ان پندرہ منٹ میں کشور سکندر سب کچھ بتا چکی تھی نایاب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی یہ سب اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا کشور سکندر کے ساتھ اس عرصے میں کیا کیا ہوا یہ سن کر وہاں پر سب لوگ ہی کافی افسردہ ہو گئے تھے میں نے کہا تھا ناابید میں نے اذن دیکھا تھا میری بیٹی کو یہ وہی تھی میری آنکھیں کبھی دھوکا نہیں کھا سکتی تم میری بیٹی ہو میں نے ایک بار بھی تمہیں سینے سے نہیں لگایا آج اپنے دل کو دھنڈا ہوتا ہوا محسوس کر رہی ہوں میں وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی معاف کر دے فہی مجھے یہ حقیقت معلوم تھی میں نے کافی کوشش کی تھی ان کو ڈھوننے کی لیکن مجھے پتا چلا کہ دوسرے ملک شفٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نااب کو کبھی خود سے دور نہیں کروں گی نااب ہماری جان کا ٹکڑا ہے اور مجھے لگا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے گی تو میں مر جاؤں گی اس لئے میں نے حقیقت سب سے چھپائی وہ سب لوگ ابھی اپنے ہی باتوں میں مصروف تھے جب راشدہ بیگم نے فہی مباسی اور وہاں پر موجود سب کو یہ بات بتا دی حیران تو وہاں پر سب لوگ تھے مگر سب کے دل اب صاف ہو چکے تھے راشدہ بیگم نے جان کچھ جان بوجھ کر گیا اور نہ ہی اس میں کشور سکندر کی کوئی غلطی تھی یہ تو سب شاید قسمت کو منظور تھا جو ہو چکا تھا امی اور کشور سکندر سانس لینا بھول گئی تھی وہ سب کچھ ہی تو بھول گئی تھی آج انہیں ان کے اولاد مل گئی تھی آج جب نایاب نے انہیں امی کہا تو وہ دہاڑے مار کرونے لگی وہ ایک مضبوط خاتون تھی مگر اولاد کے سامنے انسان کمزور پڑ جاتا ہے یہ میرے شوہر ہے زوہان مصطفیٰ اور جن کا رشتہ آپ لینے آئی ہے وہ میری نند ہے یعنی میرے بھائی کا رشتہ آپ میری نند کے لیے لے رہی ہے وہ مسکراتے میں بول رہی تھی یہ تو وٹہ سٹہ ہو گیا پیچھے سے انیہ کی آواز آئی شازین بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا ہاں جیسے میری زندگی خراب ہوئی اب لگتا ہے کسی اور کی بھی ہونے والی ہے شازین جل کر بولا تھا تو انیہ نے گھر کر اسے دیکھا جیسے کہ ابھی کچھا چبا جائے گی میری نند ہے جن کے شوہر کا انتقال ہوا ہے میں چاہتی ہو کہ جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو ہم پھر شادی کریں وہاں پر اب پوری فیملی موجود تھی رشتے سے انکار کرنے کا تو اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا وہ لوگ اقرار کر چکے تھے سب کی شادیہ تو ہو چکی ہے مگر جس طریقے سے ہم چاہتے تھے ویسی نہیں ہوئی فیم ابباسی اب کھڑے ہو کر اپنی بات شروع کر چکے تھے زویا ویٹی کی عدد کے بعد زوہان اور نایاب ابراہیم اور زرنش زر اور ہرا انیہ اور شازین میرال اور سوفیان روحی اور اوزان سنم اور حمزہ کی دھوم دھام سے شادی کریں گے دوبارہ اور آخر میں اپنا اور صدر سرم کا نام سن کر تو حمزہ بس گرنے ہی والا تھا نہ کرے میری شادی مطلب میری نہ مکائل کے بچے مجھے سنبھال لو کہیں میں خوشی سے مرنا جاؤں اپنے برابر کھڑے مکائل کو پکڑے وہ خوشی سے وسناچنے کو ہی تیار تھا وہاں پر موجود سب لوگ ہی خوش تھے چلو نایاب کہ تو مطلب دو مائکے ہو گئے حیرہ خوشی سے بتا رہی تھی زویا کی عدد کے بعد دھوم دھام سے سب کی شادی کر دی گئی تھی شادی میں پورا لاہور شامل تھا آخر اباسی خاندان ملک خاندان اور سکندر خاندان کی شادی تھی پورے لاہور کو تو پتا چلنی چاہیے چاہیے نا شادی ایسی تھی کہ پورا شہر دیکھتا رہ گیا پانس سال بابا اٹھ جائے مما آپ کو مارنے کے پلان بنا رہی ہے جلدی اٹھ جائے بابا ارے بیٹا سونے دو ایک تو تو ہری ماں اتنے خراتے لیتی ہے ساری راہ سونے نہیں دیتی اب جا کر نیند آئی ہے تو پھر کیا پلان بنا رہی ہے انہنیسی آیت مصطفیٰ اپنے باب زوہان مصطفیٰ کو اپنی ماں کے ذنب سے بچا رہی تھی اٹھ جائے بابا مما آ جائے گی وہ چار سالہ آیت اپنے باب کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جب اتنے دروازہ کھول کر نائب اپنی جڑوہ بیٹی منت مصطفیٰ کو لے کر اندر آ چکی تھی آیت مصطفیٰ اور منت مصطفیٰ دونوں جڑوہ تھی دونوں کی ٹیم بنی ہوئی تھی منت زیادہ نائب کے قریب تھی زوہان تو منت کو نائب کی چمچی بھی کہا کرتا تھا اور آیت زیادہ زوہان کے قریب تھی وہ اپنے باپ کو ہر بات بتایا کرتی تھی اور نائب اسے جاسوس بھی کہا کرتی تھی تم نے کہا کہ میں خراتے لیتی ہوں زوہان مبانی کا جگلی اس کے سامنے کھڑی تھی منت پیچھے صوفے پر بیٹھ کر ساری لڑائی انجوئے کر رہی تھی البتہ آیت اپنے باپ کو بچانے کے لیے اپنے نننے سے ہاتھ آگے کر چکی تھی ممہ بابا کو کچھ مت کرے بابا کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے اب آپ سلیپنگ کے ٹائم خراتے لیتی ہے تو اس میں بابا کا کیا فالٹ وہ اتنی سی عمر میں ہی انگلیش بولنے کی پوری کوشش کیا کرتی تھی باب کی چمچی تم سائیڈ میں ہٹو میں دیتی ہوں اس کو ممہ مت کرے نا ابھی وہ آگے کچھ بولتی جب زوہان بلینکٹ دور پھیکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا خبردار میری شہزادی کو تم نے کچھ کہا چھوڑو ممہ ڈائن ہے وہ ڈائنوں سے دور اور ڈائنوں سے دور رہنا چاہیے آجاؤ میری پیاری باب آیت کو سینے سے لگا کر اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ خود کو بس اس کی گرف سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی بابا مارننگ ہو گئی ہے کون سوتا ہے اس ٹائم چھوڑے مجھے کبھی کبھی زوہان کا پیار آیت کو بہت مہنگا پڑ جاتا تھا اور تم دور بیٹھ کر انجوائے کر رہی ہو لڑائی دور صوفے پر بیٹھی منت کو دیکھ کر زوہان بولا تھا ممہ پاپا دیکھے مجھے ڈاٹ رہے ہیں وہ اب معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی خبردار تم نے میری بیٹی کو کچھ کہا اوہ بی بی میری بھی ہے بیٹی وہ دوسری بات ہے تم نے اسے اپنی طرح بنا دیا ہے کیا کہا تم نے سبر میں بتاتی ہو تمہیں وہ تکیہ اٹھا کر زوہان کو مار رہی تھی زوہان نے بھی ایک تکیہ اٹھا کر نائب کو مارا اب ان دونوں کی پیلو فائٹ سٹارٹ ہو چکی تھی اور دور بیٹھی منت تو سب انجوئے کر رہی تھی اور آئیت بے بسی سے اپنے باپ کو پٹتا ہوا دیکھ رہی تھی ہاں پتا ہے بہت سمارٹ ہو تم ادھر آؤ میرے پاس ایک تو دیر ہو رہی ہے سکول کے لیے اوپر سے شوقیاں نہیں ختم ہو رہی سرنش اپنے چار سالہ بیٹے کو بیٹے آدم کو سکول کے لیے تیار کر رہی تھی جو بار بار اپنے بال خراب کر رہا تھا ارے تیل تو لنا لگائیں اس کے بال بل ہل رہے تھے تو وہ تیل لگا کر اس کے بالے ایک جگہ جمانے کی کوشش کر رہی تھی مگر آدم صاحب کو تو فیشن سوج رہا تھا دو کان کے نیچے دو کان کے نیچے لگیں گے نا سارے فیشن نکل جائیں گے اس کے ارے زرنی جلدی کرو اروبہ اور ارمان تیار ہو گئے ہیں اروبہ اور ارمان زر کے بچے تھے ارمان ساڑھے چار سال کا تھا اور اروبہ تین سال کی نہیں کیا کرو ابراہیم کچھ کر ہی نہیں رہا ہے کچھ سیکھ لو اپنے بھائیوں سے ارمان فیضان اتنی سے عمر میں کتنے سمجھدار لگتے ہیں اور ایک تم ہو جسے فیشن سے فرصد نہیں تیل نہ لگائے تمہارے تو سر پر پورے تیل کی بوتل بھیکوں گی میں جلدی کرو تم وہ جلاتے ہوئے کہہ رہی تھے ابراہیم سب کو اسکول لے کے جا رہا تھا سنم اور حمزہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فیضان تھا جو ابھی دو سال کا ہی تھا لیکن ما شاء اللہ وہ کچھ چلنے کی کوشش کرتا تھا اور اب تو بولنا بھی شروع ہو گیا تھا میٹھی آواز میں بولتے ہوئے بہت پیارے لگتا تھا مکائل روحان کے لیے اب نڑکی دھونی جا رہی تھی انیہ اور شازین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام انہوں نے جنت رکھا تھا وہ نین اور نقش میں انیہ پر گئی تھی البتہ شازین تو اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا سوفیان اور میرال کا ایک بیٹا تھا جس کا نام انہوں نے شہروز رکھا تھا وہ کافی سمجھدار اور ذہین تھا بلکل اپنے باپ پر گیا تھا تلہہ اور نورین بڑے ہو چکے تھے اور وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنے سمجھداری کے جھنڈے گار کراتے تھے زیاد زویا خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی جو تھا وہ برا وقت سمجھ کر بھول چکی تھی مگر دل تو ابھی بھی زخمی تھا لیکن کسی کو دکھانے سے کسی اور کی تقلیف میں وہ اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی نائب اپنے گھر بھی جاتی تھی اور کشور سکندر کے گھر بھی جاتی تھی آکے دونوں گھر اس کے اپنے ہی تھے مناز بیگم اپنی آنکھوں کی آپریشن کروا چکی تھی اور اب دون کے گھر میں ایک الگ ہی رونک لگی رہتی تھی ان دو شہزادیوں کی بدولت شبیر صاحب کی بھی حالت پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اب ہو سکتا ہے کہ بہت جلد قومہ سے باہر نکل آئے مگر دعاوں کی ضرورت تھی انہیں انایہ واپس جا چکی تھی آخر یہاں اس کا تھا ہی کیا مگر وہ بہت خوش تھی زوہان اور نائب کو ایک ساتھ دیکھ کر ایک طرف محبت ہمیشہ لاحاصل ہوتی ہے یہ بات انایہ کو سمجھا چکی تھی روحی اور اوزان اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے روحی کی پڑھائی ابھی مکمل ہوئی تھی اوزان اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا وہ عرم سختی سے وہ آرام سختی پڑھائی وہ آرام سے اپنی پڑھائی مکمل کر لے وہ پھر اپنی فیاملی کا سوچنا چاہتے تھے اور اب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اب وہ باپ بننے والا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں تھا آج گھر پر اوزان نے دعوت رکھی تھی جس میں سب کو بلائیا تھا اباسی خاندان کے سارے لوگ بھی شامل تھے اور ملک ہاؤس کے بھی سارے لوگ شامل تھے سب لوگ آ کر انہیں مبارک بات دی جا رہے تھے آج سب لوگ خوش تھے ہمیشہ کی طرح منت نایاب کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ کھڑی تھی اور آیت زوہان کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ ہی تھا ساتھ تھی آدم نے منت کو کھیلنے کیلئے بلائیا لیکن اس نے منع کر دیا جب وہ آیت کو بلانے گیا تو منت فوراں اس کے پیچھے آئی کہ میں کھیلوں گی ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی یہ بات صاف طور پر زوہان اور نایاب جانتے تھے تم ٹھیک ہو نایاب نایاب اکیلی کھڑی تھی جب شازین اس کی طرف آ کر اس سے حال چال پوچھ رہا تھا دور بیٹھے زوہان کی آنکھوں میں تو جیسے کسی نے مرچی ڈال دی ہو نایاب کے پاس کوئی بھی کھڑا ہو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ جوس ایک ہی سانس میں ختم کرتے ہوئے نایاب کی طرف آ گیا نایاب کو زور سے اپنے بازو کی حصار میں لے کر قریب کیا تم ٹھیک ہونا میری جان منت اور آیت بلکل حیران تھی یہ دیکھ کر شازین بھی تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا تھا مجھے لگتا ہے شازین نہیں ہے تمہاری بیوی وہ کھڑی ہوئی ہے تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے لگتا ہے ڈھونڈ رہی ہے بیچاری وہ پیچھے کھڑی انیا کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو باتوں میں مصرف تھی جی زوہان صاحب مجھے پتا ہے وہ میری بیوی ہے اور مجھے میری بیوی سے بہت محبت ہے میں جا رہا ہوں وہ تو پتا چل رہا ہے زوہان بھی کہاں چھپ رہنے والا تھا کیا کر رہے ہیں زوہان کیا سوچ رہے ہوں گے شازین بھائی ماحول تو دیکھ لیا کریں ایک منٹ کسی غیر کو نہیں پکڑ رہا میں پوری دنیا کے سامنے تو میں نائب عباسی سے نائب زوہان مصطفیہ بنایا تھا میں نے اور دوسری بار نائب سکندر سے نائب زوہان مصطفیہ بنایا ہے میں نے ایک منٹ زوہان صاحب وہ گھر کر زوہان کو دیکھ رہی تھی پہلی دفعہ چھپ کر مجھے نائب عباسی سے نائب زوہان مصطفیہ بنایا تھا چھپ کر کہاں بنایا تھا لوگ تو موجود تھے میرے گھر والے تو نہیں تھے وہ آپ چلہ کر بولی تھی ابھی ماہور کی بات کون کر رہا تھا میرا مطلب ہے میری فیاملی تو نہیں تھی نہ شامل ارے میری ماں تم سے کوئی جیتی نہیں سکتا باتوں میں ٹھیک ہے تم جیتی میں ہارا وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا تھا ویسے آج قیامت دھا رہی ہو خیال کیجئے گا کہیں آپ پر ہی نہ گر جاؤں میں وہ بھی پیچھ انداز میں کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ چکی تھی ہائے مجھ پر تو تم اٹھارا سال پہلے گری تھی اور دیکھو اب تک جل رہا ہوں میں ایک فیاملی فوٹو بنتی ہے میرال کیمرہ سامنے ریڈی رکھ کر سب کو بتا رہی تھی سب لوگ اب ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے وہاں پر ایک پرفیٹ فیاملی لگ رہے تھے لگ رہی تھی کشور سکندر اور عبیس سکندر ساتھ کھڑے تھے اوزان اور روحی ان کے برابر میں کھڑے تھے اور ان دونوں کے برابر میں ابراہیم اور زرنش کھڑے تھے زرنش کے برابر میں سنہ مولی ابراہیم آگے کرسیوں پر سلطانہ بیگم فہیم اباسی راشدہ اباسی زائدہ اباسی اور اسمہ اباسی بیٹھے ہوئے تھے ہرا اور زرنیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے سب کے درمیان میں زوحان اور نایہ بیٹھے ہوئے تھے مرال اور سوفیان ان دونوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور شازین اور انیہ اپنی جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہا تھانا میں نے پہلے چلیں گے مل جائے گی لیکن نہیں آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے میری بات سننے کی امو بناتے ہوئے بول رہی تھی اتنا بڑا کیمرہ ہے اگر تم وہاں پہ کھڑی ہو جاؤ گی تب بھی نظر آ جاؤ گی وہ بھی جل کر بول رہا تھا میں تو نظر آ جاؤ گی لیکن اگر میں نظر نہ آئی تو تمہیں میں نظر کہیں آنے نہیں دوں گی وہ اسے دھمکا کر اب ابراہیم اور زرنش کے برابر میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ دونوں کھڑے بھی ہو گئے تھے روحان اور مکائل پوری فیملی کے سائٹ پر کھڑے تھے ارسل اور رومیسہ بھی آ چکے تھے وہ آگے کی طرف اپنے بیٹے ارسلان کو پکڑے کھڑے تھے اور ساری بچہ پارٹی کو انہوں نے زمین پر ایک ساتھ ایک لائن میں بٹھا دیا تھا تری تک میں کاؤنٹ کروں گی تری تک میں کاؤنٹ کروں گی اور آپ سب لوگوں نے ہیپی اینڈنگ کہنا ہے آئی سمجھ میرا مطلب سب کو بتا کر میرا اب سب کو بتا کر خود سفیان کے برابر میں کھڑی ہو چکی تھی کیمرے میں ٹائمنگ لگی تھی سب نے ایک ساتھ ایک آواز میں کہا تھا اور یہاں ہوئی نایاب اور زوہان کی کہانی کی ہیپی اینڈنگ کہانی میں بہت دکھ بھی تھے تکلیفے بھی تھی سسپنس بھی تھا اور خوشیہ بھی تھی مگر آخر میں محبت کی جیت ہوتی ہے تو یہ جیت تھی زوہان اور نایاب کی محبت کی نہیں بلکہ سب کی محبت کی مگر جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہانیاں ختم ہوتی ہے کبھی کبھار کہانیاں وہی سے ہی شروع ہوتی ہے مگر اس کہانی کا اختتام کیا یہی تھا یہ سوال ہے سب کے لیے تب تک آپ لوگ سوچتے رہے ختم شد تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں بریکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد تک تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ